بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بھونا ہوا مسالہ جسے ہم نے کباب کے اچھی بھی میں استعمال کیا تھا اور لوگوں نے ہم سے پرسنلی بہت دفعہ اس سے پوچھا آج یہ ویڈیو ان سب کے لیے ہے دیکھیں جی ہم نے ایک پیالی ثابت لال مچھ لی ہے ہم اسے تیوے پر گولڈن براؤن کریں گے اس دوران آپ نے اس بات تا خیال رکھنا ہے کہ چولے کی آنچ ہلکی ہونی چاہیے جب ہی تیز ہوگی تو جل جائیں گے اور ہم نے اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے یہ چند ہی منٹوں میں گولڈن براؤن ہو جائے گی دیکھیں جی میٹ�커 ہمارے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اب ہم نے ایک پیالی ثابو دھنیا لیا ہے اسے بھی ہم تم تب پر ڈالیں گے اور گولڈن براؤن کریں گے اسے بھی ہم نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور یہ بھی چند منٹوں میں ہی گولڈن براؤن ہو جائے گا دیکھیں جی دنیا ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور بہت ہی پیاری خوشو آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اسے بھی نکالیں گے اب ہم نے آدھا پیاری زیرہ لیا ہے اس کو بھی ہم تاوے پر گولڈن براؤن کریں گے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم نے زیرے کی مقدار ان دو چیزوں سے کم رکھنی ہے آپ نے اسے بھی لگتار ہلاتے رہنا ہے یہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ جلدی گولڈن براؤن ہوگا دیکھیں جی تینوں چیزوں ہماری اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اور ماشاء اللہ کلتہ خوبصورت کلر آیا ہے اب ہم کوٹی میٹھ کو گرینڈ کریں گے آپ چاہے تو ان سب کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم الادہ الادہ کریں گے کوٹی میٹھ ہماری گرینڈ ہو چکی ہے اسی طرح ہم نے دونوں چیزوں کو بھی کر لیا ہے اب ہم کوٹی میٹھ میں ان دونوں کو شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے یہ بھونا ہوا مسالہ ہم کئی ریسپیز میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ چاٹ میں چکن میں کباب میں یا آپ جس بھی ریسپی میں استعمال کریں گے اس ریسپی کے ذائقے میں جان ڈال دے گا دیکھیں جی ہمارا مزیدار بھونا ہوا مسالہ تیار ہے آپ نے دیکھا ہی ہے یہ مسالہ کتنے آسانی سے گھر میں تیار ہو جاتا ہے ایسی ٹپس آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے اگر آپ کو ہمارے بھونے مسالے کی ریسپی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بال آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ